بڑا اچھا دن ہے کہ مارے ساتھ بڑا کلرفل آج ایک پروگرام لے کے آ رہی ہوں لیکن اس کے لیے خود کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا لوگوں نے سفر بڑا لمبا تھا اب تک کونچنے میں دیر لگی معذرتہ ہوں میرا خیال ہے کہ آج جب بڑے لوگوں کے پاس جب آپ کو لایا جاتا ہے تو وہ دیر ہو جاتی ہے جس طرح اقبال ایک دفعہ اپنے سکول گئے تو لیٹ ہو گئے بچپن میں تو استاد نے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے تو کہتا ہے جی اقبال لیٹ ہی آتا ہے وہ والا اقبال تو اپنی جگہ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی نامی گرامی پینچر اور پڑی لکھی انتہائی پڑی لکھی موزر خاتون جناب موتری ماں زیادہ میں تجسس میں نہیں ڈالتی تاکہ آپ کو انتظار کی گھڑیاں اٹھانی نہ پڑے تو اس میں ہم سبا احمد خان کو لے رہے ہیں پاکستان سے جی آیا نو سبا احمد خان آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے یوکے میں آپ کا پروگرام لیا جا رہا ہے ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور میرا حیال ہے ہمارے سننے والے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اور کینیڈا میں نمبر ون پر تو میرا حیال ہے کہ آپ کی یہ پریزنٹیشن ہمارے لیے بھی سود مند ہوگی اور آپ کا ہمارے لیے آنا باعث ساتھ افتخار ہے جی سبا احمد خان آپ کی پینٹنگ انٹرنیشنل کانسل نے بھی کافی دفعہ وہ ہوئی ایکس بیشن پھر آپ کی ہولیڈے ان میں بھی ہوئی تب آپ چھوٹی سی تھی جو زیادہ الکی الکی پینٹنگز کرتی تھی آپ کی بار آپ کی پینٹنگ ہم نے فیس بک پر دیکھی خاصی میں چور پینٹنگ تھی جو کہ لائبریری کے نام سے مشہور ہوئی تو اس کے لیے میرا حیال ہے کہ ہمیں انپریشن ملا کہ آپ بہت اچھی پینٹر ہیں سبا سبا آپ کا آواز کیسے ہوا پینٹنگز کا اور دلچسپی کیا ہوئی ہے پینٹنگز کا آغاز تو جہاں سے مجھے یاد پڑتا ہے پچھپن سے بہت چھوٹے ہوتے آئی سٹارٹڈ روئنگ اور جو پرپر پینٹنگ ہے جو آئل پینٹنگ سے میں نے سٹارٹ کیا آئی وز سے آراؤنڈ ٹویلیرز آف ایج اور تب سے اب تک میں بنا رہی ہوں میری جو سب سے پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پروین شاکر کی خوشبرو کے حوالے سے اس کی پویٹی کلسٹرکشنز تھی جی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دو ایگزیبیشنز ہوئی تھی جن میں ڈیفرنٹ ٹوپکس پہ تھی چیزیں وہ کوئی تھیم اس کا ایک جو نہیں تھا وہ بہت سارے ڈیفرنٹ اینگل سے چیزیں تھیں اس میں سٹیل لائف بھی تھی اس میں پورٹریٹ بھی تھا آلموسٹ آل مائی ورک بھی دیسپلیڈ پھر کچھ عرصے کے لیے میں نے گیٹ لے لیا ڈیوٹو پرسنل ریزنز اور ریسنٹلی آئی سٹارٹڈ پینٹنگ اگین اور ابھی مجھے ایک جو ہے انٹرنیشنل ایگزیبیشن جو ہے اس میں انوائٹ کیا گیا اس کا تھیم تھا بک اینڈ لائیبرری اس پہ میری دو پینٹنگز نہیں جنہیں بہت زیادہ سر آگیا اور اس پہ میری دو پینٹنگز نہیں جنہیں بڑی تفصیلی بات کریں گے آپ کے ساتھ یہ جو آپ کے مطلق بات مشہور ایک ہے کہ آپ بڑی چھوٹی سی چار سال کی اور آپ بچپن میں ایک خاتون آپ کے گھر آتی تھی باجی کی سہلی تھی تو اس کی آپ کی انٹریکشن بڑی باجی ساتھ تھی تو آپ کیا تھی کہ جائے تو آپ کو چار ساڑے چار سال کی تھی تو آپ نے کیا کیا کہ سنائے کہ آپ کے اپنے لیفت تھوڑا تیڑا تھا تھوڑی سی آنکھیں تیری تھی تو ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی کوشش تھی جو کوٹریٹ میکنگ میں تھی کھٹر ہیں تو موید کیا تھی اگر آپ نے بنایا تھی اگر آپ نے دیکھی تھی اب شہباجی نے اور انہوں نے ریلائز کیا تھا کہ میں نے ان کے سارے جو تیڑے میڑے سیدھے الٹے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بنا دی تھی درائنگ میں سیمیں پہنپنٹو می میں مجھے مارے چیچر تھی میں نے ان کو بی سی طرح سے دراک کر دیا تھا اور انہوں نے انہوں نے مجھے بہت شاہ باش تھی تھی اور انہوں نے مجھے مائنڈ نہیں کیا تھا جس طرح سے میں نے ان کو پورٹریٹ کیا انہوں نے کہا کہ keep on trying and i think جو پہلی دفعہ جب آپ کو اس طرح کی appreciation وہ بھی اپنے teacher سے ملتی ہے تو آپ اس پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو پلے بانگ لیتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ انکریج ہوئی پورٹریٹ میکنگ میں start پورٹریٹ سے لیا بعد میں آپ کو جد رہتے ہیں سٹیلز میں بھی کم ہی ٹرائی کیا جبکہ آپ کے بنے ہوئی پورٹریٹ ہم دیکھتے ہیں شاید آپ نے یہ یہ بنائے ہیں جو پورٹریٹ ان میں ہم نے پروین شاکر کے جو ایک اچھیر کو لے کر آپ نے اس کی کیفیات کو بیان کیا آپ نے یہ کیسے سوچا کہ اکس خوشبو نام رکھو اکس خوشبو یہ ایک بہت دیکھیں suitable most appropriate جو تھا وہ title تھا خوشبو اس کی کپاب ہے اس کا عقصہ ہی ہے اس کی شائری کا جو میں paint کر رہی ہوں شائری تو اس نے کی ہے لیکن اس کی جو پورٹی کے illustration ہے illustration جو بنائی ہے وہ میں نے بنائی ہے اور جہاں تک پورٹریٹ کا تعلق ہے تو پروین شاکر کی شائری ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ subjective ہے mostly اس میں ایک لڑکی اس کے جازبات اس کے ایسا ساتھ سارا کچھ پورٹریٹ کیا گیا ہے تو اس حوالے سے کر دیکھا جائے تو اگر میں پورٹریٹ نہ بناوں تو میں اس کی کسی شیئر کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتی that's why اس کتاب میں آپ کو زیادہ تر پورٹریٹس ملیں گے کیونکہ خوشبو کے اشار کے حوالے سے ہیں تو اس میں آپ کو لڑکیاں ہی نظر آئیں گی پورٹریٹس ہی نظر آئیں گے تو آپ کی جب ہم اکیڈیمک ریکارڈز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے ماسٹر آف انگلیش لیٹریچر کیا آپ نے پینٹنگز کرنے کیا پھر آپ نے میس کمینکیشن کی ایم ایسی کی پھر آپ نے جو تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں ماسٹر آف جیڈر سٹڈیز اب آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پار ٹائم جاب ہے یا پرس ٹائم جاب ہے یعنی یہ آپ اس کو پرائیٹی دے رہے ہیں ایس اپ پروفیشن آگے جوائن کریں گے یا کوئی اکیڈمی کون میں کرا دا رکھتے ہیں یا پھر یہ آپ کا مشکلہ یہ ہے اور یہ مشکلہ مہنگا ہے مہنگا ہے لیکن یہ میرا صرف مشکلہ نہیں ہے میری جو پرائمیری انٹریسٹ ہے وہ پینٹنگ ہے اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میرا پہلا ماسٹرز انگلیش لیٹریچر میں ہے تو انگلیش لیٹریچر بھی تو ایک فارم آف آرٹ ہے اور یہ ویجول آرٹ ہے اف کورس اور وہ لیٹریچر ہے لیکن ان دونوں کا پھر بھی آپس میں ایک ساتھ بنتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مس قوم کا میرا وہ بھی ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور جنڈر سٹیٹی سپیٹ اور اف کورس لاؤ بھی آپ نے بڑا تاریخی جملہ بولا ہے کہ لیٹریچر ایک کیا چیزیں شروع میں آپ نے کہا کہ لیٹریچر بھی ایک آرٹ ہے فارٹ آرٹ فارم ہے آرٹ کو لے کر آپ کو ہی انگلیش پویٹری کو کنورٹ پرینٹنگز میں کرنا تصند کریں گی کبھی آف کورٹا آورٹ پویٹ آف نیچر ہے تو آپ کی اچھا پیٹس کا ہے اس کے علاوہ جو زیادہ اچھا فینٹ ہو سکتا ہے وہ ملی ورڈز ورڈ کے ساتھ ساتھ کول ریج اس کا ہو سکتا ہے بہت اچھا لیکن آپ نے ابھی ذکر آئے نہیں کیا آج کنی ضروری کم ٹو یوکے آج کنک آپ ڈیفور ڈیلز کو بھی دیکھیں اس کے بعد وائٹ سوانز اس کو بھی آپ خیر کریں ہمیں سفر کر رہی تھی اپنے کول ایریے میں تو وائٹ سوانز وہاں پانی میں بہت زیادہ تھے کیونکہ یہ تو کون کی اچھت ہے یہاں پر سوانز کو بڑی وہ پریفرنس ہے عزت ہے تو انسان میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک یوکے کا وزیٹ کرنا چاہیے اور اس یوکے کی وزیٹ میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ انگلیش لیٹریچر کو بھی لائیں یہ سفر میں بہت اچھی اچھی ہے اور آپ کو آنا جلیہ دوسری چیز یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے واقعہ جی ان رنگوں کا حسین انتزاج کرنا کہاں سے سیکھ یہ ذاتی تھی جو کلرز کامنیشن چیزیں آپ کی اپنی ایسیتھیکس اور آپ کی اپنے اندر ہوتی ہے یہ چیز اپکو کوئی ایک چیز جو میں نے ایک دفعہ ایک تیجے سے کہاں کہ جی مجھے سکھائی ہے تو انہوں نے مجھے کہاں کہ بیٹا ایک بات جاد رکھا ارٹ کو ہی سکھا نہیں سکتا ایدھر 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 بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں تو میں لگتا ہے کہ کبھی کبھی خطاتی کی طرف بھی جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا تو آپ کو میں نے بیٹا غور سے پڑا دیکھا سنا اور اس کو میں نے جان پرطال کر کے یہاں تک پروگرام کے لیے میں نے ریکویسٹ کی اپنی منیجمنٹ سے کہ مجھے ایک پروگرام ایک قیمتی ریسے کرنے جو چپا ہوا ہے اس میں بہت ساری کوالٹیز یہ جو خطاتی ہے یہ آپ نے کیسے سیکھی خطاتی جو ہے وہ میں نے سیکھی نہیں ہے جو بھی آج تک میں نے کی ہے وہ اپنی ابزرویشن سے اپنی پرسنل سکل سے جس طرح سے میں اس کو ابزور کرتی رہی میں نے نہیں سیکھی آج تک سیکھتا جس کو کہ سکتے آپ اور آج تک کمار گانے سیکھتا نہیں تھا گاتا تھا لیکن آپ چکتائی ہاں جی ان لوگوں کا شکریہ بہت بہت ساجد بشیر صاحب مجھے شیخ جوائنڈ نائیم حیدر جوائنڈ می تک آپ لوگ بہت اچھے مجھے سنو رہے ہیں مام اکرام جوائنڈ م اور پسند کر رہے ہیں پروگرام کو اور جس لن سن جوائنڈ م ریسی لیل مجھے سنو رہے ہیں پیس بک اور آج آپ بہت سابای ملکہ سابای سبای ملکہ اور ایس بیت شیخ وی شب ملکم بہت اور سبای موسیقی 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 آپ کو دوسرا سمندر دیکھیں ہم سمجھے کہ آپ سمندر کی طرح گہرہ ہیں آپ کو گہرائی اور گرائی دونوں ہیں کچھ شوخ رنگ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ہلکے رنگ لیکن ان رنگوں کو شوخ ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بریش کا سٹوک اتنا ان کو خوبصورت کر دیتا ہے فلاورز میں آپ نے بڑے کلر فل بنائے سی جو ہے آپ نے نائٹ سائیڈ پہ بنائے برائیڈ ڈے بھی بنائیں لیکن ایس فور ایس مائل نالیج اس کنسان تو اس میں مجھے جو آیا ہے وہ آپ نے بلیک کلر اور بلو کلر کو بہت مکسنگ کیے اور نائٹ آپ نے کیچ ہے تو اس کو تو میں ایلیبریٹمی ہے لیکن جو میں میں سامی مجھے لیکن آپ کی دو کیمتی پیٹنگ ہاں آپ جواب دیجئے یہ آپ کا نائٹ سائیڈ پہ ریور یا اس کا سی سائیڈ پہ ریور ریور دیکھے ریور ریور ہمم yes it is difficult لیکن اگر if you are enjoying the work you are doing تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے کسی بھی کسی مجھوم کا کام ہے جو آپ enjoy کرتے ہیں کرنا کے لئے تو وہ آپکو difficult نہیں لگتا بیسٹ کامی وچی نہیں لگتا میں ہوتی ہے جتیر میں انجای کریں determination well of course yes you can say determination but I think more of interest and love for something so I love to see its different moods دوسری چیز میں نے آپ میں جو اس وقت ہا لیا انٹرنیشنل مشاہرے کے لوگیں ہمیں بات کی مشاہرے میں کریں گے جو آپ کی پینٹیگیں ہیں جو انٹرنیشنل آرٹس کونسل ہے پرہابس اس میں میں چیز دکھی ہے کہ تا بڑی لائبری دوسری ایک سوپ تکیم ہے espulu کے طریقے ہیں شلcom رہم بکس اور لائبری۔ جو آئی کیچگ آئی کی بیٹنگ ہے۔ اس نے کلرز کا کبھیلیشن دیکھا ہے۔ پھر مجھ کو یہ کسی بندے نے دیا کہ یہ فراد کا شہر ہے۔ فراد کا جو ریور ہے اس نے بہت سارا ایک خزانہ کتابوں کا ڈبوہ دیا گیا تھا کیونکہ میڈیسن پر زیادہ انہوں نے اتام کیا ہوا تھا۔ تو ایک جنگوں کا دور ہوتا ہے تو ایک بخل، حسد اور اس طرح کی چیزیں دیسٹرائی کیا تھیں۔ آپ کا وہ میں نے جب وہ سارا منظر کسی بڑے پینٹر نے مجھے کلیبریٹ کیا بتایا اس کی کھول کے بعد بتائی تو مجھ کو پتا چلا کہ آپ نے وہ کتابیں جو مطلب بڑی خوصرک بات اس نے کہی کہ کتابیں تو لائبریری میں رکھی مل جاتی ہیں، آج کل پڑھتا بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کو فروغ دینے کے لیے لائبری دیا گیا ہے تو ایک سوڑ جاتی ہے، ای بک بھی آ گیا، مویٹ میں بھی آ گیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جو آپ نے تکیم کیا وہ علیم کا لحظ یوز کیا کہ اللہ ہی وہ صفاتی نام ہے جیسی کے فاصل میں۔ تو جو لوہ کلم کی بات آتی ہے کہ وہ پہلی لائبری، پہلی کتاب اور پھر عویزوں کا، یہ انتہائی قیمتی پینٹنگ ہے۔ بافدہ دنس تک میرا سوچ نہیں پہنچتی۔ دینکیو، دینکیو سو بچ۔ ایکشلی اس کے بیس تو اسی چیز پہ کرتی ہے۔ یہ ساری پینٹنگ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میں نے جو ہے وہ مسترسزم کا پہلو لیا ہے۔ اس میں ایک آپ کو ہیولا نظر آئے گا۔ ایک سیلیوٹ ٹائپ چیز نظر آئے گی اس کی جو کہ ایک درویش کی ہے۔ جو اپنی کرنگ میں گردش کر رہا ہے اور اس کی ایک ہاتھ پہ گیلیکسی ہے اور ایک ہاتھ پہ سمندر ہے۔ اور الالیم لکھا ہوا ہے اور ایک دروازہ ہے جس میں سے ایک انٹرو دیو لائٹ نظر آ دی ہے۔ تو الالیم کا مطلب یہ کہ کتاب انڈبو دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ جو مطلب قرآن، قرآن ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جس کے اندر ہمارے تمام علوم موجود ہیں۔ بے شک، بے شک۔ کتاب انڈبو دینے سے ہمارا علم ختم نہیں ہوتا کیونکہ جو اللہ تعالی کی ذات جو کہ ہر علم اپنے اندر رکھتی ہے، اس نے ہمیں نوازا ہے قرآن سے۔ ہمارا جو ہے وہ ایک مستیسزم کا پیلو جو ہے وہ ہر چیز پر بھاری پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس میں قرآنک جی اگزیکلی میں نے اس میں قرآنک ورس بھی یوز کی ہے جس کا جنرلی مطلب یہ ہے کہ تمام علوم جو ہیں وہ اللہ تعالی کے پاس ہیں زمین و آسمان میں جتنے ہیں اور وہ لوئے محفوظ میں محفوظ ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں نے رومی کی جو ہے نیچے اس کے ایک رومی کی جلال الدین رومی کی سینگ جو ہے وہ بھی کوٹ کی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ I have been a seeker of knowledge all my life. I still am. But I used to seek knowledge from stars and books. But now I subject in my soul. To soul کیا ہے وہ روح کیا ہے روح اللہ تعالی نے انسان میں پھونکی ہے اور وہ روح ہی ہے جو کبھی نہیں مرتی انسان کا جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی یہ روح اور ریلی جس ہا ہے ایک پینٹر کے لیے بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں میرے اپنا فیملی بیگراؤنڈ ہم لوگوں کی جو بیسک جو training ہے یا بیسک upbringing ہے in the family that is that is very strong on religious side جس کی وجہ سے جو یہ چیز ہے اس کے لیے ایک نیچرل سی ایک محبت ہے ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے اور میں نے اس کو explore بھی کیا ہے بہت سادہ mysticism پہ رومی اور جو ہے اور یہ پینٹنگ میں نے ویسے ہی نہیں بنا دی کڑے کڑے اس پہ میں نے کافی ریسرچ کیا اور جب یہ مجھے رومی کا یہ جو ہے وہ کوٹ میں نے لیا تو ساری کی ساری یہ میں نے پینٹنگ کنسید کی پھر میں نے اس کو بنایا میں ذرا اپنے ناظرین کیا شکریہ ادا کروں اشتیاک احمد is watching me امان کا معین کڑے کڑے کھڑے کڑے 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 یہ ہے تم 77mm اور کیا مشکریہ اور کڑے کڑے چینٹنگ آپ اس قدروں کے اندک کہ یہاں cauliflower علیہ کرے جانٹین ساران زم에서 چیزیں wo Silā strange سارانزہ לلقد شے کڑے کڑا علیہ کریں اس درہیے نوازرن plastic ساری رفاکر اندر میں گرہ کریں us nice to see you Ahmed Ali Javinda is watching me and I think he is enjoying our TV and it's much you people are looking Jafral Kabeer Razi is watching us and thank you very much for appreciation آپ کا بہار شکریہ ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں آپ کی feedback ہمیں value کرتے ہیں اپنا TV channel and watching us thank you very much indeed آپ لوگوں کی جو VUE feedback Soslav Zai بہار شکریہ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیمان کو بھی آپ پسند کر رہے ہیں آپ کو پروگرام بھی اچھا لگ رہے ہیں تو ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے آپ تک کونچ رہے ہیں آپ راضی ہیں ہم راضی ہیں مارا بہار راضی ہیں Let's back to our honorable guest موتریمہ آپ کا جو بات چلے mysticism پہ پہ ہو چکی اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ رومی جامی انسا کو جباب نے پڑھا تو میرا خیال ہے یہ CSS پرسٹر ہے کہ اپنی ملٹیپل چیزیں آپ نے پڑھ دالوں میں اس حوالے کو تو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہی تھی لیکن yes I did CSS back in say 2000 2000 and but I didn't join the forces but anyways yes I did اور اس میں میں نے مزہ کی بات ہے کہ کوئی نہیں رکھتا لیکن میں نے انگلیش لیٹریچر کو آپ کیا تھا اور پنجابی لیٹریچر کو آپ کیا تھا سو لیٹریچر کیونکہ میری جو بیسک ڈگری ہے میں اس کو بیسک کوالیکیشن نہیں کہوں گی اپنی انگلیش لیٹریچر کی ڈگری کو لیٹریچر کو وہ اس کو مینے جو ہے وہ بہت پیار سے پڑا بہت پیار سے کیا اپنیش دراما اور اور لیٹریچر اس میں فاصلال جب آپ جب اتنا زیادہ گھمبیر قسم کے مشکل چیزیں پڑھتے رہیں تو آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ اکیڈمی بنائیں جس میں آپ کے ایڈنسٹریٹن ہو the way you want to teach and people come out with the knowledge and learning and تربیرز اور ٹریننگ ایسی پروفیشنل ہو کوئی ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں اگر تو مجھ سے پوچھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک رجان بڑھتا جا رہا ہے کہ تعلیم کو میز جوب حاصل کرنے کا اچھا جوب اچھا کمانے والا جوب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ جانے لگا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تعلیم کا تعلق جوب سے نہیں ہے تعلیم کا تعلق ہے personality build کرنے میں character build کرنے میں اگر ہم وہ build کر لیتے ہیں تو I think حاصل ہو جاتا ہے آپ کو صلاح اس تعلیم کا اس میند کا اب اس طرح سے کوئی نہیں سوچتا لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں اس طرح کی کوئی academy یا ایسا کوئی بھی institution جو ہے وہ develop کروں تو وہ ان grounds پہ ہو کہ جو بھی اس کے students ہوں جو بھی ہوں وہاں پہ ان کی personality building پہ ان کی character building پہ زور زیادہ دیا جائے بجائے اس کے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ بس یہ پڑھ لو جس طرح سے بھی پڑھنا پڑھ لو marksہ سے کر لو grades بنا gdp دائج آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بنا کے تو اچھا جوب حاصل کر لو so degree حاصل کرنا محض جوب حاصل کرنے کے لیے ایک الگ چیز ہے اور علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے تو میرے خیال میں علم پھیلانا چاہیے ڈگرییاں حاصل کرنا تو کوئی ہے آپ کو ہم نے دیکھا کہ 2004 کے زلزلہ میرا اولا کورٹ میں جب ہوا تو آپ نے انجیوز کا ساتھ دیا آپ نے کام بھی کیا تو اس experience کو کچھ الیبریٹ کریں گی کچھ بیان کریں گی کوئی ہمیں اس کا experience کا کوئی ہاں 2005 کے زلزلہ وہ سارے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن میرا جو personal experience وہ یہ ہے کہ مجھے کافی اندر تھا کنتارے علاقوں میں جانے کا موقع ملا اور جو خوش میں دیکھا وہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں لیکن پھر دیکھنے میں یہی آیا کہ فائنلی جو وہاں پہ تھا جو انیشلی جو وہاں پہ جس کو کہتے ہیں recovery ہوئی لوگوں کی جیسے بھی ہوئی تو وہ self-help places پہ ہوئی باہر کے ملکوں سے ہماری گورنمنٹ کبھی بھی کسی چیز کے لیے prepared نہیں تھی we didn't even have the missionaries کہ ہموں کو extract کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیٹرینہ میں بھی آیا ہورا تھا بہت بڑا flood ایک اور چیز ہے what i'm trying to say is کہ اگر ایسا ہی ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ بڑی دل چھو لینے والی سٹوریز تھی وہاں پہ چیزیں تھی میں نے ایک اس کا ایک سا پروجیک تھا وہ تھا ہینڈی کیپ لوگوں کے حوالے سے اس کے لیے میرے جو ہے وہ بہت ساری جو تھی وہ کیس تیڈیز دی تھی وہاں سے مختف علاقوں سے اور مطلب ہر جگہ پہ یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ اتنی تکلیف دے مراحل میں سے جو گزرے ہیں لوگ وہ نہ گزرتے تھوڑے سی کمی اس میں ہو جاتی مختف لوگوں کے لمز نہ کٹنے پڑتے مختف لوگوں کی یوں زندگیاں تبانہ ہوتیں اگر تھوڑی سی پرپریشن ہوتی اچھا اسی سلسلے کے یہ کڑی بنتی ہے زیرو آور ٹرسٹ جو آپ کا ہے شاید آپ اسی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں جن کو کسی کسی دیزاسٹر ہو یا ہلا سیبل ہو ابھی تو پائپ لائن میں ہے لیکن یہ ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آج کل عجیب سا ایک بہت کبھی قسم کا رجان چل پڑا ہے کہ اپنے ماں باپ کو لوگ سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں انہیں لوگ آفٹر کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ان بڑے لوگوں کے لیے جو کہ اول ہوم اس طرح کا نہیں کہ جس میں اس طرح کہ ہو کہ انہیں اپنے گھر کی یاد نہ ہے وہ اتنا انہیں پیار ملے اتنی محبت ملے اتنی کیر ملے وہاں پہ کہ وہ اس میں خوش رہیں بلکہ وہ اس میں زیادہ خوش رہیں تو جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ بڑے ماں باپ کو سڑکوں پھر ہوئے دیکھ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں لائف کو پوزیٹیف تنکی میں رکھتی ہیں تو اس میں آپ نے بہت اچھے رنگوں میں میروں کو ڈبویا مختلف دلگی کے اسپیکٹس دیکھے بچمن سے لے کر جوانی سے لے کر اب آپ مچورٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں آپ خاص کنٹریبیوشن ہے تو دا سوسائیٹی اور آپ کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایکسپلور آپ کو کرنا پڑھ گا لوگ کتابوں کو پڑھتے ہم آپ کو پڑھیں گے آپ کا دیکھوکشن ہے خاص کر کے پینٹنگ یہ بہت ایکسیلنٹ ہے اور کلاسک ہے اور اس پہ بہت لوگوں نے رائے دی ہے کہ ہم پینٹنگ دکھائیں ہیں آپ کی کالا سنگم ہم دکھائیں گے آپ کی پینٹنگ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسیلنٹ کالا سنگم میں رکھیں بریڈ فورڈ میں ہوئی آپ کی اور جگہوں پہ بھی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کو میں ابھی اختتامی شکل دوں گی تو امید ہے کہ لوگ اس پروگرام کو پسند کریں گے ہم نے فیڈبیک دیں گے کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کام کیا ہم نے برا کام کیا ہمیں یہ بات پسند آئی نہیں پسند آئی 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 ہم آپ کے لئے گائے بگائے اچھے اچھے پروگرام لاتے رہیں گے اسی طرح کی اگلی ایک خاتون ہے وہ ہمارا انتظار کرتی رہی ہیں ہم سے بہت غلطی ہوئی کہ ہم دیر سے پہنچے معذرت خواہوں پروگرام کو لیڈ شور کرنے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ لیڈیز ایکسپلور کر کے دیں وہ لوگ جو چھپے ہوئے گورے نیاب ہیں پاکستان میں وہ بے شک بہت اچھی خدمات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنی جگہ مشہور بھی ہیں کالجوں میں پڑھا رہی ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے شو میں آیا کریں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے پاکستان کی ہمیں وہ پائلٹ بھی یاد ہے جو کہ آئیشہ ممتاز تھی اور میرا حیال ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارے لیے بہت ہی باعث سے عزت و احترام ہیں جنہوں نے پاکستان کی حاطر جانے دی پاکستان کی حاطر کام کیا اور بہادری دکھائی اسی طرح کی یہ کچھ جہاد بالکلم والے لوگ بھی ہیں ہم اہل کلم کو لے رہے ہیں کیونکہ میرا زیادہ پروفیشن ایڈوکیشن سے رہا میں ویلکم کروں گی اگلی سعیدہ بطول صاحبہ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو آؤں گی اللہ حافظ موسیقی